نہ کسی کو تکلیف دی جا رہی تھی نہ کسی کو کسی پر ظلم کیا جا رہا تھا اُششاق آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جلوس نکال رہے تھے تو اگر کوئی اُششاق اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہے اس نحمد کے شکرانے پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمیں عطا فرمایا اس کے شکرانے پر جلوس نکال رہا ہے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے تو اس کرتے ہوئے جو اُششاق جا رہے ہیں اگر ان پر ظلم کیا جائے ان کو شہید کیا جائے تو یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد کرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما پردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب کچھ ہے میرے نبی کا ذکر ذکر خدا ہے میرے نبی کی محبت ایمان کی علامت ہے حضرت صوبان رضی اللہ علیہ وسلم جو صحبی رسول ہیں میرے آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں آپ کی بارگا میں جب حاضر ہوتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی بارگا میں جب حاضر ہوئے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا چہرہ متغیر تھا میرے آقا علیہ السلام نے حضرت صوبان سے جب پرمایا کوئی مرض ہے تو آپ نے ارشاد پرمایا یا رسول اللہ جسوانی تو کوئی مرض نہیں ہاں یہ کہ یہاں پر دل بے قرار ہوتا ہے تو آ کر اپنے آپ کا دیدار کر کر اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کو تسکیم اہچا لیتے ہیں لیکن بارگوز حضرت آپ کا مقام تو بہت عرفہ و عالی ہوگا ہم نہ جانے کہاں پر ہوں گے یادہ سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کا علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرح صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبحی صبح میرے آپ کا علیہ السلام کی چوکڑ پر جا کر اپنی جبی مبارک کو رکھ دیتے ہیں اور جب پوچھا جاتا ہے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صبحی صبح اس لیے آ گیا کہ ابو بکر کی صبح ہو ابو بکر کی آنکھ اٹھے تو سب سے پہلا دیدار ہو تو دیدار مصطفیٰ ہو یہ صحابہ اکرام کی محبت بے مثال جو ہے آپ کی محبت ہے اسی طرح صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جس شخص نے میرے آقا علیہ السلام کا ملاج شریف پر ایک دھرم بھی خرج کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا نعمت القبرہ میں یہ موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشیر خوشیہ کرم اللہ تعالیٰ و عطب القریم کے قول نعمت القبرہ میں یہ موجود ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے آقا علیہ السلام کی ملاج کی تارسیم کی گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس نے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پر ایک درم بھی خرچ کیا ہوگا وہ غزوہ بدر اور ہنین میں حاضر ہوا امولا علی مشکل کو شاہ کرم اللہ تعالیٰ و جہول کریم کیا فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد کی تعظیم کی اور ملاد خانی کا سبب بنا وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا اور جنت میں بے حساب داخل ہوگا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کرنا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد پر خرچ کرنا یہ کیا ہے یہ سب محبت ہے اور اس نعمت کے شکرانے پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں نعمت عطا فرمائی تو اس کے شکرانے پر اگر ہم خرچ کر رہے ہیں اگر ہم ملاد منا رہے ہیں اگر ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اگر ہم چلوس نکال رہے ہیں تو یہ کیا ہے اس نعمت کے شکرانے پر ہے تو جو اس شاہ میرے آقا علیہ السلام کا ملاد منانے کے لیے چلوس نکال رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اور نہ کسی کو عذیت دے رہے نہ کسی کو تقلیب دے رہے بلکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آقا علیہ السلام کا ملاد منایا جا رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا تھا نہ کسی کو تقلیب دی جا رہی تھی نہ کسی پر ظلم کیا جا رہا تھا اس شاہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے چلوس نکال رہے تھے تو اگر کوئی اس شاہ اپنے نبی کا ذکر کر رہا ہے اس نعمت کے شکرانے پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی ہمیں عطا فرمایا اس کے شکرانے پر جلوس نکال رہا ہے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے تو اس کرتے ہوئے جو اس شاہ جا رہے ہیں اگر ان پر ظلم کیا جائے ان کو شہید کیا جائے تو یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور جو لوگ ملاد مصطفیٰ مناتے ہوئے جلوس مصطفیٰ جو اگر ہمارا کوئی چلا جائے تو ہم واویلا کرتے ہیں شور مچاتے ہیں ہم سب کو بتاتے ہیں لیکن جب نبی کے اشاق دنیا سے جائیں جب نبی کے اشاقوں کو نبی کے چہنے والوں کو نبی سے محبت کرنے والوں کو نبی کا جلوس نکالنے والے اگر شہید ہو جائیں تو ہم خاموش رہیں میرا کسی جماع سے کوئی تعلق نہیں کسی پارٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں لیکن ہر مسلمان بولے گا جب اشاق پر سلم کیا جائے گا ہر چہنے والا ہر نبی کا کلمہ پڑھنے والا بولے گا کیونکہ جو اشاق میرے آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں ان کو شہید کر دیا جائے اور ان کا نام بھی نہ لیا جائے تو یہ کیا ہے جبکہ شہید تو کامیاب ہو گیا شہید کے بارے میں تو آتا ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے بھی نہیں پاتا کہ وہ جنت کی نظارے کر رہا ہوتا ہے وہ تو کامیاب ہو گیا لیکن رب قدیر سے مجھے آپ کو ہر مسلمان کو ڈڑنا چاہیے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شہید جو میرے آقا علیہ السلام کا ملاد منانے میں ہوئے کہ نبی کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور انہیں شہید جو وہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہیدوں کے درجات پلند فرمائے اور جتنے اس میں جو ہے زندگی اور موت کی کشمہ کشمے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں درازی عمر بل خیر عطا فرمائے اور جتنے سفنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائی قلی عطا فرمائے اور جتنے بھی شہدہ کی گھر والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرا ان اس شاکوں کے لیے یہ ہے بس انہی شیر پر اپنی بات کا اقتدام کروں گی کہ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں کیسے کہوں کہ مجھ پہ تمہارا کرم نہیں میں نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا میں نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا ہر دم خیال یاد دے بھی تو کم نہیں